اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی امید ہے انشاءاللہ سب بھئی ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے دوستو آج ایک بھائی نے میسیج کیا تھا جی ہمیں وزن بڑھانے کے لیے کوئی میڈیسن بتائیں کہ وزن کا کم ہے اور وہ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ایسی کون سی میڈیسن ہے ہمیں سعودی ریبیا دبائی مسکت بکرہ میں ہمیں جو آسانی سے صدیت مل جائے اور ہمارا جو جناب وزن بڑھ جائے تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کتنا وزن اور کتنی ہائٹ ہونی چاہیے ہمیں جو نارمل بندے کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی جو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن ہے جناب ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن جو پوری دنیا کا جو عالمی ادارہ صحت ہے جی وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا گراہ ہائٹ ایک انچ ہے ایک انچ کو ایک کلو گرام ہونا چاہیے فرض کیا آپ کی ہائٹ ہے جی پانچ فٹ تو پانچ فٹ میں آپ کے بانتے ہیں ساٹھ انچز تو آپ کا جو وزن ہے وہ ساٹھ کے آگے پیچھ ہونا چاہیے یعنی کہ پچپن سے لے کے پینسٹھ تک یہ پچپن پینسٹھ ساٹھ یہ نارمل وزن ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا نارمل وزن ہے اگر آپ کی ہائٹ ساڑھے پانچ فٹ ہے جو نارمل ہوتی ہے یہ جو تیسٹھ سیمنٹی پرسنٹ ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے جو انچز ہیں وہ سکسٹی سکس انچز ہیں تو آپ کا وزن جو ہے وہ پینسٹھ سے لے کے سترتا کونے چاہیے یہ ساٹھ سا کونے چاہیے ساٹھ پینسٹھ ستر یہ نارمل وزن ہے ٹھیک ہے اگر اس رینج میں آپ کا وزن ہے تو آپ کو وزن کھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز کہ آپ کا وزن بڑھے وزن بڑھنا بھی مسئیبت ہے وزن زیادہ ہے ہوگا تو آپ کو اور بھی کئی بماریاں آ سکتی ہیں تو اس لیے وزن جتنا آپ کا اسی رینج میں رہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو چاٹھ مل جائے گا ابھی ویڈیو میں تو اس کے برابر آپ کا وزن ہونا چاہیے جناب لیکن اگر آپ کا وزن پانچ فٹ ہے آپ کا قد اور وزن آپ کا جناب پنتالیس ہے چالیس ہے تو پھر تو آپ کو لازمی آپ انڈر ویٹ ہیں آپ کو میڈیسن لینی چاہیے یا پراپر خراب لینی چاہیے جس سے آپ کا وزن بڑھ جائے یعنی آپ کا وزن پچاس ہو جائے پچپن ہو جائے ٹھیک ہے ساڑھ تک ہو جائے تو دس پندلہ کلو اگر وزن بڑھ جائے گا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے جناب تو اس کے لیے جو ہمیں ہیدھر سعودی ریبیا میں میڈیسن کے بارے میں جو ہمیں میڈیسن آسانی سے مل جاتی ہے وہ نمبر ون پہ ہے جناب یہ جو اس کا برینڈ نیم ہے یہ آپ کو مل جائے گا پری ایکٹین چار میلی گرام ٹھیک ہے جی پری ایکٹین چار میلی گرام اس کی قیمت جو ہے وہ پانچ ریال پانچ ریال ہے جناب یہ آپ نے کھانی کیسے ہے ایک گولی صبح میں اور ایک گولی شام میں کھانے کے بعد صبح میں اور شام میں کھانے کے بعد آپ اس کو جب تک کھائیں گے جب تک آپ اپنا وزن حاصل نہیں کر لیتے ٹھیک ہے یہ مطروبہ وزن آپ کو جب جتنا آپ نے چاہتنا ہے جی ہمیں پانچ کلو بڑھ جائے دس کلو بڑھ جائے ٹھیک ہے جی یہ ہے تو انٹی اسٹرمین اللرجی کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس کا جو سائیڈ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا وزن بڑھتی ہے ساتھ میں تو آپ اس کو وزن بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت سے ملکوں میں تو بند ہو گئی ہے کیونکہ یہ وزن بڑھتی ہے تو لیکن آپ کو یہ سعودی امرویبیا میں کچھ فارمیسی سے مل جائے گی یہ پانچ شیئے ریال میں آپ کو ایزلی مل جائے گی اس کا جو سائیڈ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نیند آئے گی اس کے ساتھ کیونکہ انٹی لرجک ہے تو اس کے کھانے سے آپ کو نیند آ سکتی ہے آپ کا موں خوشک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سائیڈ فیکٹ ہے تو دوسرے نمبر پہ جو میڈسن نے جناب ہوا ہے موسی گور موسی گور جسی رہا پہ اس میں ٹیبرٹ بھی آتی ہے ٹھیک ہے جی 0.5 میلی گرام یہ ٹیبرٹ جو ہے یہ ہوتی تو بسکلی جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جسے شکی کا کہتے ہیں آدھے سرد کی درد کے لیے ٹھیک ہے وہ گولی ایک صبح میں کھاتے ہیں ایک رات میں کھاتے ہیں لیکن اس کا بھی جو سائیڈ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا وزن ساتھ میں بڑھاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو لینے کا آپ کا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے پندرہ دن پہلے پندرہ دن ایک گولی کھانی ہے رات میں کھانے کے بعد ٹھیک ہے یعنی دو ہفتے اس کے بعد آپ ایک گولی صبح کر لیں ایک گولی شام کر لیں ٹھیک ہے جی تو تب تک کھائیں جب تک کہ آپ کا مطروبہ وزن نہیں حصر ہو جاتا یعنی آپ کے پانچ کرو بڑھانا ہے دس کرو بڑھانا ہے اس سے کیا ہوگا یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کا جو اپی ٹائٹ سٹیمولنٹ ہے اس سے آپ کو بھوک زیادہ لگے گی ٹھیک ہے جناب اس سے آپ کو کھانے کو دل کرے گا آپ کا جمعہ دے ہے وہ خالی ہویا آپ کو مسکوز ہوگا کہ خالی ہے تو آپ جو کلوری انٹیکز زیادہ کر لیں انگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب بوتل پیئے پیپسی کو کم وغیرہ یہ جو انہیلتھی ڈائیٹ ہے آپ کیا کریں آپ جناب گوشت کھائیں مچھلی کھائیں انڈے کھائیں دودھ پیئیں فروٹ کھائیں اس غزار سے کیا ہوگا آپ کا وزن بھی پڑے گا اور آپ کو جو وہ جو آپ کا فیٹ ہے وہ بھی جمعنی ہوگا اس لیے اگر آپ نے وزن ملانا ہے تو ساتھ میں ہیلتھی فروٹ کھائیں ٹھیک ہے جی گوشت وغیرہ کھائیں مچھی کھائیں فروٹ کھائیں بھاکے مہدے والی روٹی کھائیں یہ چیزیں نہیں کھانی آپ نے ہلتھی چیزیں نہیں کھانی آپ نے اچھی چیزیں کھانی ہیں یہ جو میڈیسن ہے جناب یہ یہ ہے اپیٹائیٹ سٹیومولینٹ یہ آپ کی بھوک بڑھاتی ہیں آپ کا میدہ آپ کو محسوس کا خالی ہے تو آپ زیادہ کھائیں گے ٹھیک ہے جی تو ان کا کام نہیں ہے یہ کہ یہ آپ کا وزن بڑھائیں یہ ان کے سائیڈ فیکٹ ہے کہ یہ آپ کو بھوک لگاتی ہے جس سے آپ کا وزن بڑھتا ہے ان کا کام جو ہے وہ انٹیسٹامینک ہے یہ آپ کی الرجی کے لیے استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا پھر دوسری جو ہے میڈیسن یہ آپ کے آدھے سار کے درد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو آپ اس کو کھائیں انشاءاللہ آپ کو خائدہ ہوگا اگر کسی بائیو کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے کسی میڈیسن کے بارے میں ملٹی بیٹیمی کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ باکس پر پوچھیں انشاءاللہ آپ کو جو آپ دوں گا آپ کا شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم